بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے کی فراق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع ڈونڈ رہے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے امریکن صدر اپنی فوج کو حکم دیں اور ایران پر حملہ کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کو اگاہ کریں گے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دمکی دی ہے کہ ایران نے اگر امریکہ کے کسی ڈپلومیٹ یا کمانڈر کو ہلاک کیا تو ایران پر حملہ ایک ہزار گناہ بڑا کیا جائے گا ناظرین کیا ہے یہ اصل کہانی حقیقت کیا ہے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزاری شیئر کے ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین سب سے بڑی اور اہم خبر کی جانے بڑھتے ہیں کہ امریکہ کے سٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خبر دی ہے کہ ایران ساؤتھ افریقہ کے ایمبیسیڈر لونہ مارکس کو ہلاک کر سکتا ہے امریکہ کی سینٹرل ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کسی بھی ملٹری کمانڈر کو ہلاک کر کے قاسم سلمانی کا بدلہ پورا کرنے کی فراق میں بیٹھا ہوا ہے ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تمام تر کہانی کو باپ کر ایک ٹویٹ جاری کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے کسی ڈپلومیٹ کو ملٹری کمانڈر کو یا کسی ہمارے انٹرسٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تو ڈونلڈ ٹرمپ ملٹری کو حکم دے گا کہ وہ ایران کی اوپر اٹیک کریں تو ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ اپنی الیکشن کمپین کو اور اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے دوبارہ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے ایران پر حملہ کروا دیں ناظرین ایران کے علی ربی جو کہ گورنمنٹ کے سپوک پرسن ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قاسم سلمانی کی شہادت کو ایران ابھی تک نہیں بولا جب موقع ملے گا ایران اپنا بدلہ ضرور پورا کرے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ایران کے اوپر امریکہ کوئی نہ کوئی ایسا جواز ڈونڈے گا جس کو لے کر ایران پر حملہ کیا جا سکے بتاتے چلیں آپ کو کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے پاس پاسداران انقلاب کے فوجیوں کو امریکہ ٹارگٹ کر سکتا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کے پاس جب بھی کوئی امریکن جہاز تیل لے کر امریکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آبنائے ہرمز کے پاسداران انقلاب کے لوگ امریکن جہاز کو روک لیتے ہیں ڈونڈ ٹرمپ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور امریکن صدر ڈونڈ ٹرمپ نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ آئندہ کے بعد پاسداران انقلاب نے اگر امریکہ کے کسی جہاز کو روکا تو امریکہ ایران کی اوپر ڈائریکٹ حملہ کرے گا ناظرین اصل وجہ یہ ہے کہ ڈونڈ ٹرمپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ عرب ممالک اور اسرائیل کی دوستیاں بھی کرواتے پھر رہے ہیں آج کل اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ڈونڈ ٹرمپ اسرائیل اور عرب ممالک کے ریلیشنشپ نارملائز کر کے نوبل پرائز بھی جیت سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران امریکہ کا آج کل سب سے بڑا دشمن ہے اور صدر ڈونڈ ٹرمپ الیکشن جیتنے کی گرس سے ایران کے اوپر حملہ کروا کر اپنی عوام کا اپنے ڈپارٹمنٹ کا دل جیتنا چاہتے ہیں اور اگر ڈونڈ ٹرمپ ایسا کرتے ہیں تو ایران بھی اس کو موت اور جواب دینے کیلئے تیار بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ ایران کے سپوک پرسن علی ربی نے امریکہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ وہ قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلال لے کر رہیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ